ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈریم کنسٹرکشن مائی نمیز خورم اور آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ہماری پری کاس کی ڈرائنگ ہوتی ہے وہ ریڈ کرنا بتاؤں گا کیسے کرتے ہیں اور سائیڈ پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ پری کاس کی جو سلیب ہے اس کی اریکشن کیسے کرتے ہیں لاسٹر میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈ کرنا کہ اس کی جو ڈرائنگ ہے پری کاس سلیب کی وہ کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں لیکن وہ جو ڈرائنگ تھی وہ ہماری کنسلٹنٹ کی طرف سے جو میں ملتی ہے وہ تھی لیکن ابھی جو میں آپ کو ڈرائنگ ریڈ کرنا بتاؤں گا وہ ہماری جو پری کاسٹ کمپنی ہوتی ہے جو سلیب کی اریکشن کرتی ہے اور سلیب کو وہ جو بناتے ہیں وہ والی کمپنی جو ایس پر سائٹ میئرمنٹ لیتی ہے ہمارے رنگ بیم کے بعد اور اس کے بعد وہ وہاں پہ اپنے کمپنی میں اس کی سلیبز ریڈی کرتی ہیں یہ ان کی ڈرائنگ ہے تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے سلیب کے نمبر دیئے ہیں 1 آر ایف 150 41 1 آر ایف 150 40 یہ انہوں نے 38 39 40 41 نمبر دیا ہوا ہے آر ایف انہوں نے اس کا ریفرنس نمبر رکھا ہوا ہے اور 150 جو ہے اس کی تکنس ہے سلیب کی جو تکنس ہے وہ 150 ہے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ جہاں پہ آپ کو کراس نظر آ رہا ہے یہ والا یہ اس کا سٹھیر کے ذریہ ہے یہاں پہ وہی سلیب نہیں ہے اسی طرح سے انہوں نے یہ اس طرح سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے لیندھ یہ سلیب اس طرح ڈالے گی اور یہ والی جو سلیب ہے یہ ہماری اس سائز میں اس کی سلیب آئے گی یہ ساتھ انہوں نے اس کی ساری میرمنٹس اور کلکولیشن لکھی ہوئی ہیں کہ کون کون سا جو سلیب ہے وہ کتنے نمبر اس کے آئیں گے پی جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون آر ایف ون ففٹی ففٹین پوائنٹ ون جو ہے اس کا ایک نمبر ہے اور اس کی ورث جو ہے یہ اگر آپ ایم ایم میں دیکھیں گے تو فائف انڈر تھرٹی ہے اور اگر اس کو آپ میٹر میں لیں گے تو یہ پوائنٹ ففٹی تھری میٹر آئے گی اور اس کی جو لیندھ ہے وہ میٹر میں اگر آپ اس کو لیں گے تو فور پوائنٹ ڈبل سیون اس کی جو میٹر آئے گی اس طرح سے انہوں نے اس کی ساری جتنی جتنی سلیبز ہیں وہ پورا انہوں نے یہاں پہ نمبرنگ لکھی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سنگل سنگل سلیب کے ساتھ یعنی کہ اس کا جو اس کی اب یہ دیکھیں 1.2 میٹر اس کی ورث ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ 3.57 میٹر اور یہ یہاں پہ جو کٹ آ رہے ہیں یہ اس جگہ پہ آ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے بیم کے اندر سلیبز رکھی ہوئی ہیں یہ اس جگہ پہ اس کے کٹ آ رہے ہیں کتنا کٹ ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو پہلے والا ہے یہ 50 سینٹی کا ہے اس کے بعد جو آپ کا یہ والا اس سارا یہ 80 سینٹی ہے اس کے بعد جو آپ کا اگلے والا آ رہا ہے وہ آپ کا یہ والا یہ 100 جو ہے اس کا ایم ایم ہے اس کے بعد پھر آپ کی یہ 270 ایم ایم آپ کی پوری سلیب آگے جائے گی یہ اسی طرح سے ہر سلیب کے اوپر اس کی سیپریٹ ڈیٹیل دی ہوئی ہے جہاں جہاں پہ اس کے پائپ آ رہے ہیں جو سلیوز ہیں اس کی پرپر یہ ساری سیپریٹ ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے یہ اسی طرح سے آپ ساری سلیب کی دیکھیں گے جہاں جہاں پہ آپ کے پائپ آ رہے ہیں یہ یہاں پہ آپ کا اندر والی سیڈ پہ پائپ آ رہا ہے یہ انہوں نے یہاں پہ یہ سیڈ کٹ کر دی ہے یہ اسی طرح سے ایک ایک سلیب کی پوری ڈیٹیل یہ یہاں سے انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو میں سلیب کے اوپر لکھی دکھاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے یہاں پہ بھی اس کا نمبر لکھا ہوا ہے یہ 32 نمبر سلیب ہے ہماری اس کی جو لیندھ ہے وہ 5 میٹر اور 23 سینٹی ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح اس کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ اس کی کاسٹنگ جو ڈیٹ ہے وہ بھی لکھی ہوگی اس سیڈ پہ لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں 20 مارچ کو یہ کاسٹ کی تھی سلیب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں 20 مارچ کو یہ سلیب کاسٹ کی تھی اس کی لیندھ جو ہے 5 میٹر 23 سینٹی ہے اس طرح سے ابھی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی ریکشن ہو رہی ہے یہ کرین اس کی لگی ہوئی ہے نیچے سے وہ وہاں سے جو نمبر ٹیلی کرتے ہیں جو نمبر اس ڈرائنگ میں ہے سیم نمبر کی سلیب وہاں سے موو کرتے ہیں اور پھر اس ڈرائنگ کے حساب سے کہ اس کی لوکیشن کہاں پہ آ رہی ہے اب آپ کو میں تھوڑا سا اس کا بھی گائیڈ کر دوں اس کی لوکیشن جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ سلیب ہے رف 150 35 ٹھیک ہو گیا یہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سلیب ہے 35 نمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 35 نمبر ٹھیک ہو گیا اور یہ دوسری سلیب ہے یہ 34 اس کا یہ نمبر یہ آ رہا ہے یہ 34 نمبر اس کے ساتھ اگر دوسری سائٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ 37 اور 36 اس طرح سے یہ سلیب ہے یہ 37 ہے اور یہ سلیب 36 ہے یہ نیکی سے کرین کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں یہ پہ اور یہ پہ اس کی جو لوکیشن ہے ایس پہ ڈرائنگ وہاں پہ اس کی ڈرائکشن کریں گے چاہتی اگر ڈید اگر یہ نیچے چھوٹ چھوٹے پیس پلائی ووڈ کے کٹ کر رکھے ہوئے ہیں تاکہ بعد میں اس کو پروپر لیولنگ کے ساتھ اڈجسٹ کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ سلیوز آئیں گے جس طرح کہ یہ سلیوز آیا ہے یہ دیکھیں وہاں سے وہ سلیب کٹ کر کے لے کے آئے ہیں جس طرح سے ابھی اس سیڈ پہ یہ پائپ آ رہے ہیں الیکٹریشن کے الیکٹریکل کے لیے یہ پلمنگ کے لیے اور الیکٹریکل کے لیے پائپ ہے تو وہاں پہ اس سے ساتھ سے یہ سلیب کٹ کر کے لے کے آئے ہیں تاکہ پائپ وغیرہ جو ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو اور اس کی انسٹالیشن کے ٹائم کوئی پرابلم نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پوری ایپن آلماسٹ ایٹی پرسنٹ جو سلیب ہے وہ اس کی اریکشن ہو گئی ہے باقی جسٹ یہ والا جو حصہ ہے ہمارا یہ روم ہے یہ رہ گیا ہے یہ باتروم اور ڈریسنگ اس کے ساتھ یہ بیلنس ہے اور یہ والا جو ڈریسنگ اور باتروم ہے یہ والا حصہ بیلنس ہے اور باقی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ سٹیرکیز ایریا اس ایریا میں اوپر نہیں رہے گا کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو سٹیرکیز روم ہوتا ہے وہ اوپر تک جائے گا یہاں سے یہ نمبر کے حساب سے یہ سلیب موف کرتے ہیں اور جو نمبر وہ آپ شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نمبر اس کے سائیڈ پر یہ لکھا ہوا ہے یہ سائیڈ پر نظر آ رہا ہے مارکر کے ساتھ یہ موف کر کے اس کو اس طرح سے جو ہے یہ سلیب کی جو ڈرائنگ آپ کو ریٹ کرتے ہیں اور اس پار ڈرائنگ اس کی جو سلیب کی ریکشن ہے وہ ہم سائیڈ پر اس طرح سے کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے میں کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بناوں تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں میں ضرور اس ٹاپک پر ویڈیو آپ کے لوگوں کے لئے بناؤں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ